شہریوں کو پھر بجلی کا زوردار جھڑکا بجلی تین روپے پرچیس پیسے فی یونٹ مہنگی اضافے سے سارفین پر چھالیس ارب روپے کا بوجھ پڑے گا اضافہ سماحی ایجسمنٹ قیمت میں کیا گیا اطلاق جون جولائی اور اگست کے لیے ہوگا نوٹفیکیشن جاری آئی ایم ایف کا دباؤ شہباس حکومت کا یوٹن پیٹرل پندرہ روپے نہیں بونے پانس روپے لیٹر سستا ہوا پیٹرل کی قیمت میں چار اشاریہ سات چار روپے کمی نئی قیمت دو سو ارسٹھ روپے چھتیس پیسے ہو گئی ڈیزل آٹھ روپے نہیں تین روپے چھاسی پیسے سستا ہوا ڈیزل کی قیمت دو سو ستر روپے بائیس پیسے مقرر نوٹفیکیشن دے کر عوام غصے سے لال پیلے ادھر وزیراعظم کی سفارش کے باوجود پیٹرل کی قیمت میں پندرہ روپے لیٹر کمی نا کرنے کا اگڑام ہائی کورٹ میں چیلنج پنجاب کی آئندہ بجٹ کا حجم تریپن خرب نوے ارب ہوگا وفاق سے پنجاب کو سینٹیس سو ارب روپے ملنے کا امکان محصولات کا حدف ایک ہزار ستائیس ارب ہوگا ترکیاتی بجٹ کا حجم آٹھ سو ارب تک مختص کرنے کی تجاویز تعلیم کے لیے چھ سو صحت کے لیے چار سو چھ ارب مختص ہوں گے تنخواہوں کے مت میں پانچ سو ستانمی ارب پینشن کے مت میں چار سو سنتالیس ارب رکھے جائیں گے سیرویس ڈیلیوری پر اخراجات کا تقوینا آٹھ سو اکتالیس ارب ہے سیٹی فوٹی ٹو نے بجٹ تفصیلات حاصل کر لیں نئے مالی سال میں چالیس ارب کی عدیات خرید دی جائیں گے محکمہ سپیشلائزٹ ہیلتھ کے اتنی آئندہ بجٹ میں اٹھاون ارب کے فنڈز طلب کر لیں سیکیورٹی اور صفائی کے مت میں پانچ ارب روپے مانگے گئے بجلی ملوں کے مت میں دس ارب روپے طلب محکمہ سپیشلائزٹ ہیلتھ نے تجاویز محکمہ خزانہ کو ارسال کر دی سرویسیز ہسپتال میں کلچر سینس ٹیفٹی ٹیسٹ کی سہولت باند پیثالوجی لیپ میں ڈس ختم مریضوں کو مشکلات انڈور آؤٹڈور میں کلچر ٹیسٹ بند ہونے سے ڈاکٹروں کو عدویات تجویز کرنے میں بھی پریشان ہیں آئین میں اقلیتوں سمیں تمام شہریوں کی حقوق برابر ہیں اقلیتی برادری کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے جسٹس منصور علی شاہ کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا قوم پرچم میں سفید پٹی اقلیتوں کی نمائنگی کرتی ہے چاہتے ہیں کہ اقلیتی جسٹ بھی عدلیہ میں آئیں سابق چیف جسٹس تصدق جلانی جسٹس علی باکنشفی وفاق وزیر قانون آزم نزید تار سمیں دگر شخصیات کا بھی اظہار خیال لاہور میں آج بھی گرمی کا راج تیز ذوک اور گرم ہمائے چلنے سے شہری ندھار درجہ حرارت چوالیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ محکمہ موسمیات کا ہیٹ ویپ کے خدشات کا اظہار سرکاری سکولوں میں داخلہ مہم شدید متاثر نہم کے داخلوں میں واضحہ کمے طلبہ کی ریگولر ریجسٹریشن اب جرمانے کے ساتھ ہوگی گرمیوں کی چھٹیاں جلد ہونے سے نہم کے طلبہ کی بورٹ ریجسٹریشن نہ ہو سکی سکول مالکان اور اساتھزہ تین ماہ کی تنخواہوں سے محروم پیما کے ذریع تمام چلنے والے سکولوں کے ملازمین کو عیدے قربان پر بھی تنخواہ ملنے کا امکان نہیں ہزاروں اساتھزہ پریشان تین ماہ گزر گئے تنخواہ نہ ملی میوہ ہسپتال کی خواتین صفائی ورکس راپہ تجاج انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی تنخواہ نہ ملنے کے وجہ سے گھروں کے جلحے تھنڈے ہو گئے ٹھیک ادار سے تنخواہ دلوانے کا مطالبہ 66 جنئر کلرک کو سینئر کلرک کے عہدے پر ترقی مل گئی نو اسسسٹنٹ کو سپریڈنس گریٹ سترہ کے عہدے پر پر موٹ کر دیا گیا محکمہ ایس اینڈ جی ایڈی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ایک ایک بیرک میں پچیس پچیس موزم کیمپ اور کوٹ لکپت جیلوں میں ملزم آور فلو ہو گئے کیمپ جیل میں گنجائش دو ہزار چھے ہزار آٹھ سو تریسٹھ ملزم رکھے گئے کوٹ لکپت میں زیر حراست ملزم چودہ سو ستان میں سزای آفتہ دو ہزار پندرہ ہیں سیشن جج علی عمران نے ریپورٹ ہائی کورٹ میں بچوا دی قیدیوں کے خوراک جیل حکام کے لیے بڑا بہت جیل حکام نے ساڑھے اکسٹھ ہزار سے زائد قیدیوں کے کھانے پینے کی ضروریات کے لیے دس ارب طلب کر لیے اشیاء کی بڑھتے قیمتوں اور جیل پاپولیشن میں الزافے کی وجہ سے فنڈز بڑھ گئے نگران وزیراعلا کے خدمات یاد آنے لگیں لاہور کے تھانوں میں تامیراتی کام سست روی کا شکاہ نگران حکومت نے سترہ سمارٹ پولیش ٹیشن کے لیے جگہ الارٹ کر دی موجودہ حکومت کے جانت سے فنڈز جاری نہ ہوئے نواب ٹاؤن ستو قتلا جوہر ٹاؤن سمیت 49 تھانے شامل کوٹ لگ پت ریلوے سٹیشن پر سہولیات کا فقدان ویٹنگ رومز کبار خانے کی شکل اختیار کر گئے گرمی سے بچاؤں کے لیے شیٹس کی سہولیات بھی میسر نہیں پینے کا صاف پانی میسر نا واش رومز کی سہولت موجود گرمی سے نڈھال مسافر بغیر پنکھی کے ٹرینڈ کا انتظار کرنے پر مجبور گل کالونی بلوچ روڈ کا فلٹریشن پلانٹ گندگی میں دب گیا نلکے تک غائب ہو گئے تک کیا بابا یتیم شاہ فتحگر میں بھی نس وارٹر فلٹریشن پلانٹ بند علاقہ مکینوں کو صاف پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے مہر فیض کالونی میں سیورج کا نظام درہم برہم بوسیدہ سیورج کے باعث گٹروں کا پانی مین سڑک پر جمع بدبو اور تافن پھیلنے سے ڈنگی مچھوں کے افزائش ٹھوکر میں مزار بھولے شہید روڈ کی حالت بھی انتہائی خراب مٹی اور کچھرے کے ڈھیر اہل علاقہ کے لیے وبالے جان بن گئے شہر کی موڈل شہرہ مال روڈ پر بس ٹاپس کا فکتان خوبصورتی اوتزینوں آرائش میں سالانہ کروڑوں کی اخراجات عوامی سہولت کے لیے بیشتر پوائنٹس پر بس ٹاپس ہی قائم نہ کیا جا سکے بس ٹاپس سائن بورڈ کی حد تک محدود شانمان مارکٹ میں بسٹی کے لٹکتے تار خطرے کی گھنٹی بچانے لگے تاجروں سمیت خریداری کے لیے شہریوں کو پریشانی کا سامنا تاجروں کا لیسکو حکام سے لٹکتے تاروں کا نوٹس لینے کا مطالبہ شہر کے مختلف شہراؤں پر گداغر مافیا کا راج گداغر خود کو معذور ظاہر کر کے عوام کو لوٹنے میں مصروف چائل پروٹیکشن ویتر بیورو کی کاروائیوں کے باوجود مافیا سرگرد لاہور ائرپورٹ کو آؤٹسورس کرنے کی تیاریاں تیز ائرپورٹ پر سہولیات کے لیے فرم کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ سی اے اے حکام نے کنسلٹینسی فرم کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا فرم مصافروں کے عام درخت کے نظام آرے جائز آلے گی تیرہ کروڑ عوام کو جواب دے ہوں پولس کرائم کنٹرول کرے حقائق سے آنکھیں چرائی نہیں جا سکتی مریم نواز کی ہدایت خصوصی جلاس میں امن و امان کے صورتحال کا جائزہ لیا کہا پنجاب میں کسی جگہ پر بھی نو گو ایریا برداشت نہیں کرائم ریٹ کو ہر صورت نیچے لانا ہوگا گورنر پنجاب سلیم حیدر سے سعودی صفید نواف بن سعید المالکی کی ملاقات گورنر کا عوضہ سنبھال میں پر مبارک بات دی دو طرفہ تعلقات اور سعودی سرمایہ کاری کو فوق دینے پر تباہ دا خیار گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کے مزار اقبال پر حاضری پھول رکھے اور فاتحہ خانے کے بولے وزیراعلا کے کے پی سے کوئی دشمنی نہیں نو مائک ماسٹر مائنڈ کو سب سے پہلے سزا ہونی چاہیے گورنر فیصل کریم کنڈی بیریسٹر آمیر حسن کی رہائش کہا پکلیں پنجاب میں خسرہ کے تین ہزا سے زیاد کیسیز ریپورٹ لاہور میں خسرہ کے تین سو ساٹھ کیسیز کی تصدیق ہو چکی وزیر سیف فاجہ امران عزیر نے کہا ویکسینیشن کا پیغام والدین تک پہنچایا جائے ہر چیز لوگوں کے گھروں میں حکومت نہیں نہیں کرنی لوگوں کو خود ذمہ دار ہونا چاہیے پی ٹی آئر کے پنجاب بھر میں سات ورکرز ورکرز کنوینشن کا اعلان شریع الجاری پانچ جون کو قصور میں ورکرز کنوینشن ہوگا آٹھ جون کو گجرانوالا اور بہاولپور میں نو جون کو لاہور سہیوال سیالکورٹ میں ورکرز کنوینشن ہوگے پندرہ جون کو سرگودہ میں اکٹھ ہوگا سیکرٹری داخلہ پنجاب سی آئی جی جیل کی ملاقات جیلوں میں طلبہ کو انٹرنشپ کروانے کا فیصہ سائیکالوجی کرمنالوجی اور قانون ان کے طلبہ کو پیڈ انٹرنشپ کروائے جائے گی سیکرٹری داخلہ نے کہا منتخب طلبہ کو جیلوں میں سیشنز پر اعزازیا بھی ادا کیا جائے گا صبح بھر کی پچیس سرکاری جامعات میں مستقل وائس چانسرز کی تائیناتی کے لیے درخواست نے طلب لاہور کی ساتھ یونیورسٹیز بھی شامل عمر کی حد پینسٹھ سال مقرر کیے جانے پر بیستر سابق امید پار دوڑ سے باہر ہو گئے شاہدارہ سے تاوان کے لیے لاپتہ تاجیب باز یا پریاس کو اغواق کرنے والے ملزم بھی پکڑے گئے ایس پی سیٹی کازی علی رضاتی سیٹی ہیڈ کوارٹس پر میڈیا ٹاک ایس پی شاہدارہ سعید احسان شاہ ایس ایچو محمد رضا میاں تحسین ٹیم کا حصہ تھے موشتر الحجوم سے شہروں کو بچانے والے ہیروز کے لیے تقریب آئی جی پنجاب نے تاریخ فیلیٹرز اصنات انہمات سے نوازہ ڈاکٹر عثمان انور نے ہیڈ کانسٹیبل انیس کو ہیرو آف تی ڈے قرار دیا ملازمین کے بچوں کے لیے علاج کے لیے مزید انیس تاک فنڈز جاری کیے میریٹ اور سینیورٹی پر پورا اترنے والے پولس ملازمین کی ترقی جاری ہیڈ کانسٹیبل کے رینگ پر پرموٹ ہونے والے اہلکاروں کو بیجز لگانے کی تقریب ایس ایس پی ایڈمن آتف نظیر نے رینگ کی بیجز لگائے پولیس کا میڈ دی فورس پروگرام ڈی ای جی اپریشنز فیصل کامران کی جوانوں سے ملاکار ڈالفان پی آر یو ارثانوں کے جوان موجود ہیں پولیس کی ویل فیر اور سرویس سے متعلقہ مسائل دریافت کی ایم پی ایم ملی خالد پرویس کھوکر کا یو سی دو سولا کا دورہ کھولی کچہری لگائی سرکاری محکموں کے خلاف شکایات کے امبار سرکاری محکموں کے افسران کو سائلین کے مسائل حل کرنے کے لیے موقع پر احکامات جاری کی لاہور جنبر الیکشن کے لیے الائنس بننے ٹوٹنے کا سلسلہ جاری ایمیہ شفقت پیاف گروپ اور لاہور بزنس من فرنٹ مل کر الیکشن لڑنے پر متفق الائنس کا رسمی اعلان اگلے ہفتے متوقع پیاف فاؤنڈر الائنس کو چیلنج کا سامنا ہوگا چیئرمن لاہور بورٹ زید بن مقصود کے زیرے صدارت اجڑا سیٹیفیکٹ کے اونلائن تصدیق کے لیے کیو آر گوڈ لگانے کی ہدایات بی او جی کے تحت فائنانس کمیٹی اور ایچ آر کمیٹی تشکیل دینے کی بھی ہدایات جاری پلانٹ فور پاکستان تھیم کے تحت تقریب تقسیم انعامات والدین اور میمبران کی شرکت مینجنگ ڈیریکٹر احمد خاور شہزاد نے انعامات تقسیم کے نور نبی تارک فاطمہ زہرہ اور حلیمہ فاطمہ بلترتی پہلی دوسرے اور تیسری پوزیشن پر رہیں یونیورسٹی آف ویٹرنری میں ورلڈ ملک ڈے کے مناسبت سے تقریب وفاقی وزیر سنت اور پیداوہ رانہ تنویر حسین کی خصوصی شرکت وائس چانسٹر یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصلہ بھار ڈاکٹر اکرار احمد خان صدر پاکستان ویٹرنری میڈیکل کانسل محمد اکرم بھی شرک ہوئے ایم ڈی واسا گفران احمد کی زیر صدارت اجراس مونسون کی تیاریوں اور ڈی سلیٹنگ پر بات جیت بحریہ انٹرنیشنل ہسپتال میں کانفرنس کا احتمام معروف لیور ٹرانسپنانٹ سرجن پروفیسر فیصل ہنی پروفیسر گیا سننبی طیئر براکٹر شاہز یاسن کے شرکت جگر کی بیماریاں اور ٹرانسپلانٹیشن کے شبہ میں پیشرفت کا جائزہ لیا گیا پی سی بی انٹر سکول چیمپینشپ کے لئے سکولوں کی تیاریاں گوہر ایڈوکیٹر سسٹم کی انڈر سکسٹین ٹیم کے لئے ٹرائلز جاری تمام برانچز کے بچوں نے ٹرائلز میں حصہ لیا اکتوبر سے دسمبر تک پی سی بی انڈر سکسٹین چیمپینشپ کھیلی جائے گی چیمپینز ٹرافی کے لئے کذافی سٹریڈیوم میں اپریڈیشن کا آغاز مین بیلڈنگ گرا کر گراؤنڈ کے قریب بنانے کا منصوبہ تیار زیادہ تر ہوسپیٹیلیٹی باکسیز فرنٹ پر بنایا جائیں گے فضل محمود انکلوئیت میں سیٹوں کی گنجائش بڑھائی جائیں گے اور امریکی صفیر ڈونلڈ بلوم پاکستان میں کرکٹ جذبے کے مدہ بولے موسم گرما میں بھی ہر گراؤنڈ میں کرکٹ جاری رہتی ہے کل پہلی مرتبہ امریکہ ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹورنمنٹ کی میز پانے کرنے جا رہا ہوں کھیلوں سے متعلق امریکی اور پاکستانی عوام کا مشترکہ جذبہ دیکھا